سٹاک جنری میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابی شیخ شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں بھارتی ایٹل کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں ایمپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اینڈ کیا سٹریٹیجی ہم لے کر چلیں انیس اپریل کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستوں بات کرتے ہیں ففٹین منٹ چارٹ کی جیسے ہی آج کے تین سٹاک اوپن ہوا لگاتار گرابٹ کا سلسلہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے سات سو پچیس روپے پر ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے ڈیلی چارٹ بیسز پر اچھی خاصی تیزی دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن سٹاک نے ایک ہائی لگایا اور یہ ہائی لگایا قریباً سات سو اکیاسی روپے کا یہیں سے گرابٹ کا سلسلہ سٹاک میں چاری ہے دوستوں نیچے کی طرف سیون ہنڈرڈ روپیز کا ایک سپورٹ لے کر چل سکتے ہیں اگر گرابٹ چاری رہتی ہے تو دیکھئے یہ سپور بھی بریک ہوتا ہوا نظر آسکتا ہے لیکن ٹارگیٹس کے اگر بات کرتے ہیں تو اوپر کی طرف نیکس ٹارگیٹ سیون سیونٹی فائی روپیز کا لے کر چلیں تیزی برقرار اوپر کی طرف دیکھنے کو ملتی ہے تو جلد ہی یہ ٹارگیٹ اچیف ہوگا تو یہ ہونے والے ہیں امپورٹنٹ لیبلز ان کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور فریش بائنگ کو ابھی تھوڑا ایوائٹ کریں ویٹ اینڈ ووچ کی سٹریٹیجی اپنانی ہے اگر آپ کے پورٹ فولیو میں بھارت ایوائٹل شامل ہے کنٹینیو ہولڈ کر کے چل سکتے ہیں لیکن دوستوں سپورٹس کا خاصہ دھیان رکھنا ہے سٹاپ لوسز لگا کر کام کریں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد